ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ریف رجبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایٹوو چینل دیو اوٹو سینٹر دوستو آپ کو میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے ہیرو ایچ ایپ ڈی لیکس بائیک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے کاربوریٹر کی کلیننگ کی کیسے اس کے کاربوریٹر کو کلین اور واس کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہیرو ایچ ایپ ڈی لیکس بائیک کا کاربوریٹر ہے کاربوریٹر کو کلین کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے نیچے کی سائٹ اسکرو پینچ دیے گئے ہیں ان اسکرو پینچوں کو ہمیں اسکرو ٹرائیور کی مدد سے کھولنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے کاربوریٹر کی کلیننگ ہمیں کرنی ہوگی یہ دیکھیں دوستو یہ کھل چکا ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائٹ کے پینچ کو ہمیں کھولنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے دونوں سائٹ کے پینچ پینچ چکے ہیں اس کے بعد کاربوریٹر کے پیچھے کی سائٹ کی کیپ کو ہمیں کھولنا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کاربوریٹر کے پیچھے کی سائٹ کا کیپ دیا گیا ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کلوڈ کی پین دی گئی ہے اس پین کو ہمیں باہر نکالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا کلوڈ ہے اور اس کے نیچے کی سائیڈ یہ اس کی نڈل دی گئی ہے ان سب کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کا مینجیٹ ہے اور یہ اس کا سیلو جیٹ ہے دونوں جیٹوں کو ہمیں پینچکس کی سائیتہ سے ایک کھول کر باہر نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو سیلو جیٹ کل چھپا ہے اس کے بعد اس کے مینجیٹ کو ہمیں کھولنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کا مینجیٹ ہے اس کے بعد فیول کی سائیتہ سے کاربوریٹر کو ہمیں پاپی اچھی طریقے سے کلین کرنا ہوگا یہ دیکھیں تھوڑا فیول کاربوریٹر کے اوپر کی سائیٹ ہم ڈالیں گے اور ایک بروس کی سائیتہ سے کاربوریٹر کو ہمیں پاپی اچھی طریقے سے کلین کریں گے کو سائیتہ سے کھول کریں گے یشکی دوستوید altenکرن جوورك مضید یہ دیکھیں کاربوریٹر کے اندر کی سائیڈ سے کتنی ڈسٹ بارہ نکل دائی ہے اس ڈسٹ کو ہمیں پاکے سکریکھے سے کلین کرنا ہوتا ہے کاربوریٹر کو کلین کرنے کا جو ریجن ہوتا ہے دوستو اور بائک کے مائلیج کو بڑھانے کے لیے کاربوریٹر کی ہمیں پاکے اچھی طریقے سے کلین کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پھول کی ساہیتہ سے ہمیں کاربوریٹر کو کافی اچھی طریقے سے بوس کرنا ہوگا دیکھیں دوستو کاربوریٹر کی کلیننگ پاکے اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے سبی پارٹوں کو ہمیں پاکے اچھی طریقے سے کلین کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کاربوریٹر کے نیچے کی سیڈ کا کیپ دیا گیا ہے اس کیپ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے بوس کرنا ہوگا ہے اور اس کے اندر کی ساری ڈیک کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا میں دیکھیں کیپ کی کلیننگ پاکے اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا فلوڑ دیا گیا ہے فلوڑ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے بوس کرنا ہوگا ہے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا مینجیٹ ہے یہ دیکھیں مینجیٹ کی کلیننگ کافی اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے سیڈ جیٹ کو ہمیں کلین کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو کاربوریٹر کے سبی پارٹوں کی کلیننگ کافی اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد کاربوریٹر کی کفٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کاربوریٹر کی کفٹنگ کرنے کے لیے دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کا مینجیٹ ہے مینجیٹ کو ہمیں یہاں پر اچھیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں مینجیٹ کی کفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوتی ہے اور اس کے ٹھیک سائٹ میں اس کے سیلو جیٹ کو ہمیں اچھیٹ کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کا سیلو جیٹ دیا گیا ہے سیلو جیٹ کو ہمیں یہاں پر اس کے دوسرے والے کھانچے میں اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے اور پینچکس کی صحیحتہ سے ان دون جیٹوں کو پاک اچھی طریقے سے ہمیں ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھئے دونوں جیٹوں کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے پلوڈ کو ہمیں اڈجائٹ کرنا ہوگا اور اس ہول کے اندر کی سائٹ یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی نیڈل دی گئی ہے نیڈل کو ہمیں اس ہول کے اندر کی سائٹ اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے نیڈل کو لگانے کے لیے پلوڈ کے نیچے کی سائٹ سے پہلے اس کی نیڈل کو ہمیں اڈجائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھئے نیڈل کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کھول میں ہمیں اس کی نیڈل کو لگانا ہوگا اور اس کے سائیڈ میں اس کی پن کو ہمیں ایڈجیٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے پلوڈ اور نیڈل کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے برابر سے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے پلوڈ کی پن دی گئی ہے سپن کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اندر کی سائٹ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو کاربوریٹر کی کفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آسکی ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کاربوریٹر کے اوپر کی سائٹ کا کیپ دیا گیا ہے اس کیپ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اسے ایڈجیسٹ کرنے کے لیے ہلکے کنہ بونڈ کا یوز ہمیں کرنا ہوگا تاکہ کیونکہ جنگ کی فروغ لگنے رہے دیکھیں کافی ادھکی ماتروں میں ہمیں اس پر ایڈا بونڈ کا یوز کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو ایڈا بونڈ کافی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد اس کی کیپ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کیپ کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے اوپر کی سائٹ کے پینچ دے گئے ہے دونوں پینچوں کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اسکروڈرائور کی مدد سے کافی اچھی طریقے سے لگتنے ہوگی یہ دیکھیں دونوں پینچوں کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اسکروڈرائور کی مدد سے میں نے کافی اچھی طریقے سے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ سکروڈرائور پینچکس ہے اس کے دونوں پینچوں کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو کاربولیٹر کی دونوں پینچوں کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے دوستو جو ہیلو اچھ اپ ڈیلیکس بائک کے کاربولیٹر کی کلیننگ کیفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرکہ کرکی ہمارے چینل کو لائک سے رکمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی کنٹیو والا وٹنگ رو دبائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمارے چینل کو دیکھنے والی سبی ویڈیو کی کنٹیو